اسلام علیکم فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ سب دو خریر سے ہوں گے تو فرینڈز یہ جو بک ہے دو سو ایک سے لے کر آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں چار سو اسی تک بین کھانے تھروکہ کھا جنگ علمہ جنگ گوشل کھوری شیپ سے ہو یعنی کہ بین کھانے تھروکہ کھالی جگہ میں داخل ہونے والے کھا جنگ سب سے علمہ جنگ سہی گوشل کھوری شیپ سے ہو جو ہے الفاظ جو ہیں ان کو تلاش کریں فوگی مونزے ہیں یہ فرینڈز یہ دوزار آٹھ والی جو بک تھی اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ ریٹرنیز کے پیپر ہوں چاہے وہ فریش کے ہوں اس میں سے سوال ضرور آتے ہیں تو لاسٹ یئر جو لکی ڈرا ہوا تھا اس میں یہ میں نے فیل ان دی بلینک اور پیرا گراف جو تھے وہ لائیو پڑھائے تھے رڑکوں کو یہ بک بھی میں نے سینڈ کی تھی ساپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا جاؤں جا کہ جو لڑکے یہاں پہ نئے ہیں جنہوں نے تو یہ وہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے اور دوستو کے ساتھ چینل کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ وہ مجھے پوچھ سکتے ہیں اور میرا وارسائب نمبر ہے 008210 میں بلکہ نیچے لکھ دوں گا آپ اس کو میرے وارسائب پہ بھی مجھے پرسنلی بھی ایس ایم ایس کار سکتے ہیں اگر جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو یہ فلن دی بلینک ہے پہلے میں نے لائی پڑھائے تھے آج میں نے سوچا کہ چلو لفظ بھائی لفظ یہ بک بھی اگر کسی کو چاہیے ہو نا پی ڈی ایف میں تو آپ مجھے وہ کار سکتے ہیں وارسائب پہ بتائیں مجھے میں آپ کو سینڈ کار دوں گا تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ اوورسیز بک میں نے مانگوائی ہے یہ نیو جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا یہ نیو کا مطلب ہے کہ یہ چینجنگ ہوئی ہے اس سوالوں میں تو یہ بڑے اہم سوال ہیں سارے یہ آپ کو کرنے ہوگے اس میں اس کی وکیبلری بڑی زبردست قسم کی ہے یہ ساری بک میں بھی آتی ہے تو یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ ویڈیو آپ میری دیکھ رہے ہیں اس کورین ٹیک ٹونٹی فور چینل کا نام ہے تو اس پہ میں نے ستاون چپٹر بھی اپلوڈ گئے ہوئے ہیں بیسک چیزیں گنتی کاؤنٹنگ جوئن کی ہیں الفابیٹ ایکس ہر چیز میں نے آپ کو اوپر بتائی ہوئی ہے اور اگر آپ وہ کر لیں اور یہ جو خالی جگہ میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ساری میں بنا ہوں گا یہ آپ کر لیں اور پیراگرافز کی ویڈیو بنا ہوں گا اور اگر آپ یہ اچھی طرح کر لیں تو آپ ایزی لی ڈیٹھ سو سے اپنے نمبر لے سکتے ہیں پیپر میں تو فرنٹ چلیں آج میں آٹھ دس دس کر کے ویڈیو بنا ہوں گا اور سٹارٹ کرتے ہیں کھینچن آئے ہو سب ٹھیک اس نے کہا کہ کھینچن آئے ہو آپ ٹھیک ہیں مانی اپھا ہو مانی اپھا ہوئے ہو بہت بیمار لگ رہے ہو یا بڑا درد لگ رہا ہے یہ کھینچن آئے ہو اور بھی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کسے کوئی مسٹیک ہو گئی آپ کسی سے ٹکڑا گئے ہیں تو آپ اسے بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کھینچن آئے ہو آپ کوئی مسئلہ تو نہیں ہیں آپ ٹھیک تو ہیں اسی طرح اس نے اس کا چہرہ دیکھا ہوگا تو اس نے پوچھا کہ کھینچن آئے ہو سب خریعت ہے مانی اپھا ہوئے ہو بہت بیمار لگ رہے ہو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اپھا کا مطلب درد بھی ہوتا ہے مانی زیادہ اپھا درد ہوئے ہو دیکھ رہا ہے اس نے کہا خالی جگہ ایک کھولیو سوئے ہو لگ گئی تھی ایک کھولیو سوئے ہو لگ گئی تھی یول تو ناغو بخار بھی ہے موکتو اپھا ہو گلا بھی درد کر رہا ہے یول تو کہتے ہیں بخار بھی ناغو آگیا ہے ہو گیا ہے موکتو گلا بھی اپھا ہو درد کر رہا ہے تو پھرانس اس میں کیا لگے گا یاک اس کا مطلب ہے دوائی پھونگوون اسپتال کو کہتے ہیں کھچین کہتے ہیں خانسی کو خامگی خامگی آئے گا یہ جو سردی لگ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ خامگی یہ کھولیو سوئے ہو سردی لگ گئی ہے یول تو ناغو بخار بھی ہے موکتو اپھا ہو گلا بھی درد کر رہا ہے یہ نمبر ہے چار اس کا جواب ہے آپ سارے دوست اس کو جو ہے نا ٹک مار کار لیں نمبر دو پہ آتے ہیں یہ نیو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو چینجنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے نیو کی اپشن دی ہوئی ہے تھوئیوئیرے موحل کوئے ہو ہفتے والے دن کیا کروگے تھوئیوئیرے کہتے ہیں ہفتے کے دن کو موحل کوئے ہو کروگے یہ جو گریمر کا ہے آنے والے وقت میں استعمال ہوتا ہے یہ میں نے ایک ویڈیو گریمر کی اپلوڈ کی ہوئی ہے اسی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہ تین چار پانچ جو حال تے ہوتی ہیں مجودہ گزری ہوئی آنے والی ٹھیک ہے نا اس کی میں نے وہ ساری بتائی ہوئی ہیں ورہ کو کیسے چینج کرتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو یہ جو بک ہوگی جو بھی اس میں جو بھی فکریں آئیں گے وہ اسی گریمر میں تقریبہ آئیں گے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ کیا کہا اس نے ٹھوئیوئیرے محال کوئے ہو ہفتے بھارے دن کیا کروگے چھپ کھنچوئے اینن گھر کے نزدیک موجود چھپ کہتے ہیں گھر کو کھنچوئے نزدیک کہتے ہیں اردگیرد یا ہمسائے کو بھی کہتے ہیں اینن موجود اس کو آپ نے اسنن نہیں کہنا اس کو کہنا ہے اینن اینن یہ جو ہے نا سانچیوت یہ سائلنٹ ہو جائے گا اے سو میں سانچیک تو ہاگو چہل پہل بھی کروں گا اندنگ تو ہاڑیوگوہیو ورزش بھی کرنی ہے یا ورزش بھی کروں گا کیا کہا اس نے چھپ کھنچوئے انن گھر کے نزدیک موجود خالی جگہ اے سو میں سانچیک تو ہاگو چہل پہل بھی کروں گا اندنگ تو ہاڑیوگوہیو اور ورزش بھی کروں گا فرنٹ یہ دیکھیں یہ کھونگوان کھونگوان کہتے ہیں پارک کو تو یعنی کہ وہ پارک میں ہی کرے گا نا جو گھر کے نزدیک پارک ہے اس میں وہ چہل پہل بھی کرے گا اور برزش بھی کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ نمبر ایک ہے اس کو آپ ٹک مار کر لیں یہی اس کا جواب ہے تو یہ نیکسٹ ہے نمبر دو سو تین چونن میں اوزے گزرے ہوئے کل سی جانگے خاص ہوئے ہو بازار میں گیا تھا میں گزرے ہوئے کل بازار میں گیا تھا خالی جگہ اے سو سے خوائرل ساسوئے ہو فروٹ خریدہ تھا ٹھیک ہے فرین تو وہ پھر کہاں گیا ہوگا یوگی یہاں کھاؤگی وہاں کھاؤگی ہوتا ہے وہاں جو آپ کو نظر نہیں آتا یعنی کہ اوور دیئر انگلیش بھی سا لکھی ہوئی ہے یہ بک کا بڑا آپ کو فائدہ ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ انگلیش میں بھی خود بھی پار سکتے ہیں جن بھائیوں کو یہ بک چاہی ہوگی وہ مجھے آپ وارٹسپ کر سکتے ہیں چھو نن ہو جے میں گزرے ہوئے کال شی جانگے خاص ہوئے ہو بازار گیا تھا خوگی اے سو وہاں سے خوائرل ساسوئے ہو فروٹ خریدہ تھا یہ نمبر دو اس کا فرین جواب ہے یہ آپ اس کو ٹک مار کر سکتے ہیں نمبر دو سو ای پی ایک سابون منجے گا اسمی دا دو سو چوار نمبر پہ آئیں ابھی چھے گا میرا چھے ایل سب سے چھوہا ہنن پسند کرنے والا خالی جگہ ان نن خالی جگہ خزان ہے چھے گا چھے ایل چھوہا ہنن خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ میرا ساب سے پسند کرنے والا خزان ہے امشی کہتے ہیں کھانے کو اندنگ ہوتا ہے کھیل خوائل ہوتا ہے پھال کھیجورل ہوتا ہے یعنی کہ موسم کو کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ادھر یہ نمبر چار جواب ہے کہ میرا ساب سے پسند کرنے والا موسم کھیجورن یہ اس کے ساتھ ان لگے گا کیونکہ یہ پاچھیم ہے نیچے ریول اگر پاچھیم نہ آوتا تو پھر نن لگتا تو یہ ان لگے گا کہ میرا ساب سے پسند کرنے والا موسم جو ہے وہ موسم خالی جگہ خزان ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہ نمبر چار اس کا جواب ہے آپ اس کو ٹک مار کر سکتے ہیں دو سو پانچ پہ آئیں فرینڈز چھو نین انڈونیشیا ہے سو وسمیدہ کہ میں انڈونیشیا مولا کا نام ہے وسمیدہ آیا ہوا ہوں میں انڈونیشیا سے آیا ہوں چھے میرا میری میرے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے چھے میری کھویاں یہ نمبر ایکی جواب ہے جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں ہوم ٹاؤن جو آپ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویاں چھے خویاں گن انڈونیشیا امنیدہ میرا ابائی مولاگ جو ہے وہ انڈونیشیا ہے فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی انہوں نے ان اور نن کی اپشن دی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی یونگ نیچے پچھیم ہے نا پچھیم کہتے ہیں تیسری لفض کو اس لیے یہ ان لگے گا اس کے ساتھ بھی چھے خویاں گن میرا ابائی مولاگ امنیدہ انڈونیشیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہ نمبر ایک جواب ہے اس کا ایپیک یوں کے آگے یعنی کہ دو سو چھے نمبر ہے چھنگو گا دوست اونل آج یلشی دس بجے پھیہنگی رو ہوای جہاز کے لئے ہنگو گے کوریا میں اوگی تیمونے آنے کی وجہ سے تیمونے کا مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے جیسے آپ کھمگی تیمونے کہتے ہیں سردی کی وجہ سے کھچھم تیمونے کھانسی کی وجہ سے فکریں بنا سکتے ہیں اوگی تیمونے خالی جگہ اے ماجون کھائے ہو اے پار ماجون کہتے ہیں کسی کو ریسیو کرنے کے لئے جانا اس کی پھاندے مال ہے جو الٹا جو چھوڑنے کے لئے جانا اس کو کہتے ہیں پھے اونگ پھے اونگ ہاتھ آتا ہے جو وہ کہتے ہیں چھوڑنے جانا سیاف کہنا اور جو ماجون ہاتھ آتا ہے وہ ریسیو کرنے کو کہتے ہیں تو پھر اس کا کیا بنے گا چنگو کا اونال یول چی پھیہنگی رو ہنگو کے ہوگی تیمونے کہ دوست کا آج دس بجے ہوای جہاز کے ذریعے کوریا میں آنے کی وجہ سے کدھر جائے گا پھر وہ ہنگو کہتے ہیں جو ہوتا ہے پاٹ کو کہتے ہیں پورٹ جو ہوتی ہے جہاں پہ یہ بہری جہاز بغیرہ ہوتے ہیں کھونگھاں کہتے ہیں ہوای جہاز کو ادھر ائرپورٹ کو تو پھر ہوای جہاز ائرپورٹ پہ ہی آتا ہے نا اتر تا لینڈ ہوتا ہے تو اس لیے دیکھیں پھر یہ اس کا جواب ہوگا نمبر دو یعنی کہ دوست کا آج دس بجے ہوای جہاز کے لیے کوریا آنے کی وجہ سے ائرپورٹ پر ماجون کھائے ہو اس کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ نمبر دو اس کا جواب ہے اس کو اب ٹک مار کار سکتے ہیں دوستو آگے کتنا ہوا تھا چھے اور یہ دوستو سات نمبر ہے ای خالی جگہ یہ اس کا ای کا مطلب بہت زیادہ ہوتے ہیں ای کا مطلب دو بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے دانت کو بھی کہتے ہیں اس کا مطلب اس بھی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ خالی جگہ ایرمی موئے ہو نام کیا ہے یعنی کہ اس کا پھر ادھر آئے گا اس خالی جگہ ایرمی موئے ہو نام کیا ہے سوپہ کی یہ ہو سوپہ کہتے ہیں تربوز کو یعنی کہ یہ ایک پھال ہے تو یہ در یہ پھال کا جگر کار رہا ہے سورو عام طور پر یورم چھوڑے یورم کہتے ہیں گرمی کو چھوڑے موسم میں موسم گرمہ میں مانی مانگنن دے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے آجو تھارایو آجو کہتے ہیں بہت زیادہ تھارایو تھالدہ سے لفظ نکلا ہے تھارایو بہت میٹھا ہوتا ہے یعنی کیا پھر ہوگا صوفہ کی اے یہ تربوز ہے چھوڑو یورم چھوڑے مانی مانگنن دے آجو تھارایو کہ عام طور پر یورم اس میں گرمہ میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے آج اتھارائیو بہت میٹھا ہے تو اس میں خوگی گوشت ہے خواجہ بسکٹ کو کہتے ہیں خوائل پھال اس کا پھر یہ صوبہ کے پھال ہے نا اس نے پوچھا ہے کہ اس پھال کا نام کیا ہے یہ نمبر تین اس کا فرین جواب ہے تو آپ اس کو ٹک مارک آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دو سو آٹھ پہ آتے ہیں آگے بازار گئے تھے یا بازار جا کر مواصل ساسویا کیا خریدا تھا سی جان کہتے ہیں بازار کو خاص ہو مواصل ساسویا جا کر کیا خریدا تھا آمو گو تو سازیان گو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں خریدا آمو گو تو سازیان گو کچھ بھی نہیں خریدا خالی جگہ من حیثویا صرف کیا تھا میٹنگ کو کہتے ہیں نظارہ کرنا کسی چیز کو دیکھنا ٹھیک ہے نا اس نے کیا کھا کہ آمو گو تو سازیان گو کچھ بھی نہیں خریدا خوڑوں گو مان حیثویا صرف دیکھا ہی تھا چیزوں کا نظارہ کیا تھا نمبر چار اس کا فرین جواب ہے اب اچھا دیکھیں میں خوگیوں کا آپ کو ایک اور بھی مطلب بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ ادھر گئے ہوئے ہیں نا پہاڑ وغیرہ پر چڑے ہوئے ہیں تو اردگرد نظارہ ہوتا ہے نا آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوگیوں خوگیوں حصہ ہوئے ہو کہ میں نے اردگرد کا نظارہ کیا تھا کیوں کی کہتے ہیں نظارے کو اردگرد کا ٹھیک ہے نا یہ نمبر چار اس کا جواب تھا دو سو نمو پہ آتے ہیں فرین اوڈی اے سو سارایو کہاں پر رہتے ہو اوڈی کہتے ہیں کہاں اے سو پر میں سے اس کے تین مطلب ہوتے ہیں سارایو رہتے ہو اس نے کہا کہ چھکچنگ تھونگیو دل چھکچنگ کہتے ہیں جو کام کرنے والی جگہ ہوتی ہے تھونگیو در جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ساتھی بھی یا کہہ سکتے ہیں یا کمپنی میٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کے مل کر یعنی کہ کمپنی میٹ کے ساتھ مل کر فیسا کمپنی خالی جگہ اے سو سارایو میں رہتا ہوں یعنی کہ دوستوں کے ساتھ مل کر کمپنی خالی جگہ میں رہتا ہوں کھوشل کلاس روم کو کہتے ہیں کھانگوون کہتے ہیں پارک کو فا جنگشل کہتے ہیں لیٹرین کو واشنوم کو اور کھیسوکسا ہوتی ہے رہائش میں ابھی جدر بیٹھا ہوں یہ بھی کھیسوکسا ہے تو اس کا کیا پھر جواب ہوگا کہ نمبر چار کھیسوکسا چکچنگ تھونگنیو دل گواہم کے ویسا کھیسوکسا ہے سا رہا ہوں کمپنی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کمپنی کی رہائش میں رہتا ہوں یہ نمبر چار ہے چوننن اورہے میں مجودہ سال چوننن کہتے ہیں میں اورہے مجودہ سال فرنز میں آپ کو ایک بات بتاؤں گے جو میری اس چینل پہ پہلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جو پرانے لوگ ہیں جو پڑھ کے کوریا میں آ چکے ہیں یا بی جے کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے ادھر سے سٹڈی کی تھی تو اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں بغیر بک کے جس میں میں نے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بتائی ہوں یہ مجودہ سال آنے والا سال مجودہ مہینہ آنے والا مہینہ گزرا مہینہ آج کا دن گزرا ہوا دن آنے والا پرسوں اور گنتیاں یہ ساری بھی ایک چیزیں میں نے اس پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کا کیا ہوگا چونن اورہے میں مجودہ سال جور احب ساریم نیدہ کہ انیس سال کا ہوں یول کہتے ہیں داست کو یہ پیور کورین میں جو این عمر بتانے میں استعمال ہوتا ہے آہوب کہتے ہیں نو کو داس اور نو انیس ہو گئے ساریم نیدہ کا ہوں یعنی کہ میں اس سال انیس سال کا ہوں خالی جگہ اے سمو ساری تھیم نیدہ میں بیس سال کا ہو جاؤں گا سمو کہتے ہیں بیس کو ساریم نیدہ تھیم نیدہ بیس سال کا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا لگے گا نائی عمر کو کہتے ہیں گزرے ہوئے سال کو کہتے ہیں نینیون اس کا جواب ہوگا نمبر تین آنے والا سال اس نے کہا کہ چونن اورے یورہ حب سار امنی دا میں مجودہ سال انی سال کا ہوں نینیون آنے والے نینیون نے آنے والے سال میں سمو ساری تھی امنی دا بیس سال کا ہو جاؤں گا تو یہ اس کا نمبر تین جواب ہے فرینڈز آپ اس کو پک کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ آج کی میں نے دس خالی جگہ کی ویڈیو بنائی ہے تو نیسٹ بھی میں داست داست کر کے آپ کے ساتھ ساری ویڈیو اپلوڈ کر کے ریکارڈ کر کے آپ کے شیئر کرتا رہوں گا تو جو بھائی نیون ہے فرینڈز ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو 47 تک چیپٹر ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں پھر اس کے بعد میں یہ خالی جگہ ہو گئی اور پیراگرافز کی بھی ویڈیو بناوں گا جس میں لڑکوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا ساتھ ساتھ تو جو بھائی یہ کر لے گا وہ ایزیلی ٹیسٹ پاس کر سکتا ہے تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو تو دعاوں میں یاد رہ کیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی ایف بی پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر سے رین مہیاں سل کر سکیں دعاوں میں یاد رہ کیے گا خدا حافظ